کہ مذہب اسلام میں مذہبی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ چیز خود ہماری لئے بھی کلیر ہونی چاہیے اور دوسروں کے لئے بھی ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں مذہبی مذہب کے نام پر تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں یا کلمہ پڑھائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے زبردستی کسی کو مسلمان بنانا تو دور کی بات ہے اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے اسلام میں آتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دل سے نہیں زبان سے تو ہمارے مذہب میں ایسے شخص کا بھی اسلام قابلی قبول نہیں ہے یعنی کوئی تشدد نہیں کیا گیا کسی نے مارا نہیں اس کو وہ خود سے آ رہا ہے لیکن دکھاوے کے لئے دل سے مسلمان نہیں ہے تو ہمارے مذہب میں اس کا استقبال نہیں کہا جائے گا اب خود سوچ لیں کہ جو مذہب بغیر نیت کے کوئی آدمی مسلمان منتا ہے اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ مذہب تشدد کے ذریعے کسی کو کیسے قبول کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو چھپن میں بہت واضح طور کا اللہ نے کہا ہے لا اقراحہ فی دین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کسی پر کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں یہ قرآن کا صاف اعلام ہے تو یہ دوسری بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ اسلام میں مذہبی تشدد یکوئی分یدیدیدیدیدیدید